اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناس ٹیکنیکل دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ایک پرانا اور خراب اور بیکار سا ڈونکی پمپ کیسے ریپیر کر سکتے ہیں کیسے ریسٹور کر سکتے ہیں آپ اس کی حالت دیکھ سکتے ہیں کہ کافی خراب ہے اب اسے آپ دیکھ لیں گے کہ اندر سے اس میں کتنی خرابی اور کتنے کچھ رہے ہیں یہ سب نکال کے ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس ویڈ کے بولٹ کو کھولنا ہے اس ویڈ کو باہر نکالنا یاد رکھنا یہ بوش والا پمپ ہے یہ بیرنگ والا نہیں ہے اس کے بعد آئل کی طرف سے جو ڈھکن لگا ہوتا ہے اسے ہٹا دیں تاکہ جو آئل اندر ہو وہ باہر نکل جائے اس کے بعد یہ سٹینڈ کے جو نٹ لگے ہوتے ہیں ان نٹس کو آپ نے کھولنا ہے تاکہ باقی چیزیں کھولنے میں آسانی ہو تو اس کو ڈھیلا کر دیں یہ نکال دیں اب یہ رہ گیا اس کو رہنے دیں اس کے بعد آپ نے یہ جو بوش کا جو ہول ہوتا ہے نا اس حصے کو آپ نے کھولنا ہے اس کو ہم نے کھول دیا ہے یہ اس طرح اندر سے باہر نکل جاتا ہے اس کے بیچ میں سیل لگی ہوتی ہے ربڑ کی اور یہ اندر شاپٹ لگا ہوا ہے شاپٹ جو اندر کنیکٹنگ راڈ کو آگے پیچھے کرتا ہے اور وہ پمپ کو چلاتا ہے تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کہیں لوزنگ تو نہیں ہے جب جی لوز ہو جاتا ہے تو پمپ آواز شروع کر دیتا ہے بالحال یہ صحیح ہے یہ جہاں پر ڈوری لگی ہوتی ہے اس نٹ کو آپ نے کھولنا ہی یوں پمپ کو الٹی طرف رکھے سیدھے ہاتھ میں پانہ پکڑ کے آپ نے اپنی طرف اس کو گھمانا ہے یہ ڈوری والا نٹ کھل گیا آسانی سے کھل جاتا ہے یہ جب کھل گیا اب یہ سیکشن ہے جس میں پانی چلتا ہے بوگیاں لگی ہوتی ہیں اور اس میں باقی پمپ کا باقی سامان ہوتا ہے یہ کھولنے کے بعد یہ جو سیل لگا ہوا ہے پانی کو روکنے کے لیے یہ واشر اس کو ہٹا دینا ہے اور اس کے بعد دیکھیں اندر بہت عرصے سے تقریباً تین چار سال سے یہ پڑا ہوا تھا اور اس میں کافی سارے زنگ لگ چکے ہیں اور کچھرے جمع ہو چکے ہیں تو ابھی کیا کرنا ہے کہ ابھی آپ نے یہ جو ٹینکی ہے نا اس کی اس پہ چار بولٹ لگے ہیں ابھی چائے بنی ہیں چائے امپیر ہیں یہ ٹینکی آپ ہٹا دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پانی نے نا یہ ٹینکی کے سطحہ کو زنگ لگا کرنا اس کو یہاں کچھرہ بنا دیا ہے ہم نے اس کو ساف کرنا ہے یہ وال اور یہ سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بہت سیدھا ہو چکا ہے یہ پلیٹ لگی ہوئے وال پلیٹ یہ آسانی سے تو نہیں نکلنے والا پیچکس کی مدد سے اس کو کھولنا ہے اس کے پیکنگ خراب ہو جائیں گے وال بھی خراب ہو چکے ہیں یہ دیکھو اس نے اتنا بڑا کچھرا پکڑا ہوا ہے اور آپ نے پیکنگ کو بھی نکال دینا ہے اس طریقے سے یہ وال جو لگی میں نا ان وال کو آپ نے سب سے پہلے تھوڑا سا جھاڑنا ہے تاکہ یہ آسان ہو یہ سیفٹی پن لگی ہوتی ہے اس کو پکڑنے کے لیے پن کو نکال دینا ہے تو یہ وال نکل جائے گا اسی طریقے سے سب میں سے پن نکال لی ہیں یاد رکھنا یہ دو وال جو ہیں نا دو وال کا کیپ اوپر کی طرف ہوتا ہے دو وال کا کیپ نیچے کی طرف ہوتا ہے دو کھینچنے اور دو آگے فارورٹ کرنے کے کام کرتے ہیں وہ تو ہو گیا یہ راد ہے اس پہ بھی زنگ لگا ہوئے تو آپ نے اس کو رگمال سے زیادہ نہیں ساف کرنا بلکہ اس کو اس طریقے سے ساف کرنا ہے تاکہ یہ ساف ہو سکے اب یہ پم کا باقی حصہ بہت گندہ ہے تو ہم نے اس کو پانی سے اور سرف سے دھونا ہے یہ دھل گیا اب اس کے جو پرزے ہیں یہ مٹی کے تیل سے آپ نے اس کو ساف سترا کرنا ہے یہ چھوٹے چھوٹے پرزے آپ نے ان کو مٹی کے تیل سے ساف کرنا ہے یہ اس کا پسٹن ہے جو آگے پیچھے جاتا ہے تو اس کو مٹی کے تیل سے ساف کر کے پھر کپڑے سے ساف کرنا ہے پانی نہیں لگنے دینا ہے اس کو کیونکہ یہ وہ سکشن ہیں جہاں پر آئل ہوتا ہے پانی سے خراب ہو سکتا ہے یہ راد ہے اس کو بھی ہم نے کپڑے سے ساف کر دیا کہ اس میں کھڑے نہ ہوں کھڑے ہوں گے تو یہ دوری کو اور سیل کو خراب کرے گا اب یہ جو اس کا نیچے والا پورشن تھا اب اس کو ہم نے کلر کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپری کلر 120-130 روپے کا مل جاتا ہے کلر اس لیے اچھا ہے کہ باقی دوبارہ زنگ نہ پکڑے اور تھوڑی سی لائف اس کی بڑھ جائے تو یہ ہم اس کو پینٹ کر رہے ہیں سپری پینٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پینٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کے سارے پرزے نکل چکے ہیں یہ پلیٹ جو ہے یہ گھس کر خراب ہو چکی تھی اس وجہ سے پلیٹ ہم نے چینج کر دی پلیٹ نہیں ہے باقی سامان پرانا ہے باقی چیزوں کی خاص ضرورت نہیں پڑی وال اور بوکی یہ ہم نئے لے کر آئیں گے اور یہ چیزیں یہ سیل ہے آئل کو روکنے کے لیے یہ جو راڈ باہر نکلی ہوتی ہے اور اس پہ پلی لگی ہوتی ہے تو اس راڈ کے اطراف سے آئل نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے یہ سیل لگا ہوتا ہے یہ سیل آسانی سے مل جاتا ہے آپ نے یہ سیل لازمی چینج کرنی ہے تاکہ آئل نہ نکلے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ہمارے پمپ ہوتے ہیں اس میں سے آئل نکلتے نکلتے پوری جگہ گندی کر لیتے ہیں تو یہ سیل اور یہ دوسرا ہے اب پسٹن ہے ہم نے اس کو گریس لگانا ہے آئل بھی ڈالنا ہوتا ہے لیکن گریس لگانے سے یہ ہوگا کہ آئل چھوٹے موٹے سراخ سے یہ باہر نہ نکل سکتا آئل تو پتلا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے تو راڈ کو لگانے سے پہلے یہ آپ نے پانی کو روکنے کے لیے جو پیکنگ واشر سے ہوتا ہے اس کو لگانا ہے پھر یہ چھوٹا نٹ لگانا ہے پھر راڈ کو اندر پمپنگ سیکشن میں اندر کرنا ہے اس طریقے سے یہ اندر چلا گیا اب یہاں سے ہم نے ڈوری لگانی ہے لیکن ابھی ڈوری لگانے کا ٹھم نہیں ہے اب پھر الحل آپ کو دکھاتے ہیں کہ پسٹن کو کنیکٹنگ راڈ کو اور شافٹ کو کس طرح یہ شافٹ کو بھی آپ اچھی طرح گریس لگائیں یہ اس اس طریقے سے پہلے آپ نے شافٹ کو ہول میں لگانا ہے اور پھر اس ہول کو لے کر آپ نے سامنے فٹ کرنا ہے یہ جو اس کا بورنگ ہے اب یہ اس پہ دو بولٹ لگانے ہیں یہ بولٹ ہو گئے ٹائٹ ٹھیک ہے یہ بولٹ ٹائٹ ہو گئے ہیں اب ہم نے کیا کرنے ڈوری لگانے کے لئے آپ نے ڈوری کو کے پہلے سرے کو اندر کی طرف لکھنا اور دوسرے سرے کو اپنی طرف سے اگلی طرف جو ہے اس کو گھما کر تاکہ وہ نٹ ٹائٹ کرتے ہوئے ڈوری لوز نہ ہو بلکہ اور ٹائٹ ہو تو اس طریقے سے ڈوری کو رکھنا ہے پھر اوپر نٹ کو رکھنا ہے پھر دبا کر اس کو گھمانا ہے تاکہ یہ ٹائٹ ہو پانی لیک نہ کرے اس طریقے سے بعض لوگ بہت زیادہ دباتے ہیں تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آگے سیل ہوتی ہے ربڑ کی اس کی نکلنے کا خطر ہوتا ہے مناسب زور لگانا ہے اور مناسب طریقے سے اس کو فٹ کرنا ہے وال لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرف جگہ پلین ہوتی ہے وال کے لگنے کی جگہ ہوتی ہے اس طرف سے وال کے کیپ کو رکھیں رات باہر نکالیں سپرنگ رکھیں اس کے بعد وہ واشر رکھے رکھنے والا اور اوپر آپ نے یہ چھوٹی سیفٹی پین لگانی ہے سیفٹی پین آپ کسی بھی طریقے سے لگا سکتے لیکن نکلے نہیں بس یہاں یہ سیفٹی پین مزدار نہیں تھے ہم نے خود بنا کے لگا دیئے وہ تو ہو گیا اب یہ وال کی پلیٹ بھی ہم نے رکھ دی اوپر ٹینکی بھی رکھ دی اب یہ جو ٹینکی والے نٹ ہیں اس کو ٹائٹ کریں گے اس کے بعد آپ کو اس کا پریشر بھی دکھائیں گے انشاءاللہ یہ ہو گیا ساری ویڈیو تو آپ کو اس لیے نہیں دکھا سکتے تھے کہ وہ تین گھنٹے کی ویڈیو بن جاتی اب جگہ جگہ سے ہم نے ویڈیو بنائی ہے اور آپ کو طریقہ سکھایا ہے کہ آپ کھول کے سے سکتے ہیں بنا کے سے سکتے ہیں برحال انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ اپنا گھر کا پم خود بنا سکیں گے ٹھیک کر سکیں گے یہ راڈ نکل رہا ہے ابھی بوکی نہیں لگائی ہے تو بوکی لگانے کے طریقہ یہ ہے سب سے پہلے چھوٹا واشر اس کے بعد یہ واشر چھوٹا لگا دیا اس کے بعد بوکی کا مو اس طرف کر کے بوکی کو دیکھ لیں اگر زیادہ لوس ہے تو تھوڑا سا اس کا مو کھول لیں تاکہ وہ پریشر صحیح پکڑے اگر ٹائٹ ہے تو اس کو نہ کھولیں یہ بوکی لگ گئی اس کے بعد بیچ میں بڑا واشر اس کے بعد بوکی کا مو اس طرف کر کے آپ نے دوسری بوکی لگانی ہے پھر ایک چھوٹا واشر دینا ہے یہ چھوٹا واشر جو بوکی کے بیچ میں آ سکے اور جو بڑا واشر ہوتے وہ بوکی کے برابر اس کے جتنا بڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد نٹ یہ جو نٹ ہوتے کوشش کریں کہ یہ ایس ایس کا لگائیں سٹیل کا تاکہ یہ پنک بن گیا ہے انشاءاللہ بیس کی آپ آواز بھی سن سکیں گے اور پریشر بیس کا دیکھ رہیں انشاءاللہ سلام علیکم چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک پر سلام علیکم